بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور شیف مونیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالی سب کو صحت و تندرستی عطا کریں تو ویور آج ہم آپ کے لیے سٹوبری فلیور میں مکس فروٹ کسٹڈ کی رسوی شیئر کریں گے اس کو لبے شیری بھی کہتے ہیں مکس فروٹ کسٹڈ بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ریڈی کریں گے جیلی دو کپ ہم نے پانی حیمل کیا ہے فرائی پان میں اور تھوڑا سی چینی شامل کر کے جیلی ریڈی کر دیں گے رفان کی جیلی یہ ساری جیلی اس میں شامل کر کے ہم پہلے جیلی پکائیں گے تو ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو آپ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ تو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو بہت ماشاءاللہ جیلی جو ہماری کافیہ تک ریڈی ہو گئی ہے تو جیلی کو میں ایک پول کے اندر نکال کے شوڑ دیں گے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اس کے بعد ہم لیں گے ایک کلو دودھ ایک کلو دودھ کو ہم اچھے طریقے سے پکائیں گے اوبالیں گے تو یاد رہے کہ دودھ کو آپ نے درمیانی آنچ پہ پکانا ہے تیز آنچ پہ آپ نے دودھ نہیں پکانا اگر تیز آنچ پہ پکائیں گے تو یہ برطن کی سیڑے بھی چل جائیں گے اور دودھ میں سے سمیل بھی آئے گی سیڑے جائے گی تو دودھ کے کناروں پہ لگے گا اور اس میں سمیل آئے گی تو جی تو بیور جو صرف ہم نے اسٹرابری فلیور میں جو کسٹڈ ہے چار چمچ ہم نے ایک کٹورے کا اندر ڈال کے ایک گلاس پانی شامل کر دیا ہے اس میں اور اس کو اچھی طریقے مکس کر کے چھوڑ دیں گے ایک سیڑ پہ اور دودھ کے اوبال آنے کا انتظار کریں گے جی تو بیور دودھ ماشاءاللہ سے ہمارا پہلکل ریڈی ہونے والا ہے جو جو اس میں چیزیں شامل ہوگیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ جو جس چیز کی سمجھ نہ ہے ہمیں کمرٹلکس میں بتائیں ویڈیو کو یہ دوبارہ دیکھیں انشاءاللہ بہت ہی زبرس ویڈیو ہے تین عدد ہم نے علاچی کے دانے اس میں شامل کر دیئے اور دو سو پچاس گرام ہم اس میں شامل کریں گے شوکر یعنی کہ ایک اور شوکر شامل کر دیں گے اس میں اگر آپ میٹھا کم پسند کرتے ہو تو آپ اس کو کم کر لیں مسئلہ نہیں یہ ہوم ریسپی ہے بلکل ایزی اور آسان ریسپی ہے جی تو بیور ماشاءاللہ سے دودھ ہمارا جو بلکل ریڈی ہو گیا چلسد ہے اب جو ہم نے اس میں شامل کریں گے کسٹڈ سٹAudiri کسٹڈ جو Ei ہم نے گھول کر رکھا ہوئے پانی میں یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک ہی دم میں آپ نے شامل نہیں کرنا تھوڑھا تھوڑھا کر کے جیسے یہ میں کر رہا ہوں اسے ہی آپ cells کرنا ہے اگر ایک ہی دم میں آپ سسount سار제가 ڈال دیں گے rows میں گھوٹلیاں بن جائیں گے آپ نے بھی بھی اسیں بھی تھوڑھا تھوڑہ کر کے پکảھیں اگر آپ نے کسٹڈ کو نرم رکھنا ہے تو آپ ihren مرضی اگر کسٹڈ کو جاندال پک نگ اگر اسمیں رکھا میکس فروٹ وگر ادھلے یہ پھر آپ جاندار پکنا ہے اس چیز کو آپ نے ذہن نگر اگر آپ نے اس میں نہیں ڈالنا یا کوئی اور فروٹ ڈالنا ہے کیلو سیب بتائی کھانگور بگر ادھلنے جس حالت میں یہ ہے اس حالت میں اس کو اتان دوسری طرف ہم نے مکس فروٹ کو صاف پانی میں ڈال کے رکھ دیا ہے کیونکہ جو اس کا مکس فروٹ کا پانی ہوتا ہے وہ کھٹا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے صاف پیالے میں ڈال کے اس میں صاف تھنڈا پانی ڈال دیا ہے تاکہ اس کی کھٹاس ختم ہو جائے تو دوسری طرف ہم نے کسٹڈ کو نیچے اتار لیا اس کو اچھے طریقے سے تھنڈا کریں گے بلکل تسلیق کے ساتھ اس کو تھنڈا کریں گے یاد رہے کہ آپ نے اس کو تھنڈا کر کے ہی ڈالنا ہے جو بھی اس میں چیز ڈالنی ہے تھڈی کر کے ڈالنی ہے گرم ہے آپ نے کبھی بھی نہیں اس میں شامل کرنا تو اس میں ہم جو شامل کریں گے مکس فروٹ شامل کر دیں گے اس میں اچھی طریقے سے اور کسٹڈ سیمیاں بھی ہم نے اس میں شامل کرنی ہے کسٹڈ سیمیاں کو بنانے کا طریقہ کارج ہے کہ آپ ایک کپ کسٹڈ سیمیاں لیں چار کپ پانی لیں اور اس کو اُبال لیں تھوڑا سا جاندار ہوں تو آپ اس کو چھنی کے اوپر نکال دیں اس کا جو پانی وہ سارا آپ ضائع کر دیں اور کسٹڈ سیمیاں آپ اٹھا کے اس میں ڈال دیں لبے شیری میں ڈال دیں آپ اس کو لبے شیری بھی کہہ سکتے ہیں مکس فروٹ کسٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بعد ہم نے لیے بنیلا آئس کریم آدھا لیٹر یہ سارے اس میں ہم نے مکس کر دینی ہے اس کا مزہ اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گئے آئس کریم سے امید ہے یہ آپ کو رسپی پسند آئے گی لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو ہے جو آپ کو جلد جلد بیت سکے ویور جی تو ماشاءاللہ سے ہمارا یہ بلکل اچھا طریقہ سے مکس ہو گئے اب ہم نے اس کو ایک ڈش کے اندر نکال لیا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈش میں نکال کے بلکل زبردست کر دیا ہے جیسے جا چاہے اس کریم بھولی ہے یہ بلکل سوفٹ ہو گیا ہے آپ بلکل واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں مکس فروٹ ہر چیز اس میں مکس ہو گئی ہے اور دوسری جیلی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے پیسز بنا کے کارڈ کے اس کو پہ گارنش کریں گے اس طریقے سے واضح طور پر آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ کسی شک کی کوئی گمجائش نہ رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اب ہم اپنے رائے سے اگاہ ضرور کریں انشاءاللہ اگر جسیس کی سمجھ نہ آئے آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں انشاءاللہ میں آپ کی رین مہائی کروں گا تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں دیر سی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ فی امان اللہ